بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ اسی دور میں پکتا رہے گا اور پانی بھی اس کا خوشک جائے گا سرمی بھی گا جائے گی سرمی میں ماری پاتری یہ ہے تو اس کے کا میں اس میں ڈالوں لی چیمی جو کے لیے تقریبا ہاف کا پکتا رہے گا ابھی یہ دیکھیں دودھ اتنا گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں سرمی ہے جو ہے نا وہ ہماری تقریباً تیار ہونے کے راؤنڈ باؤنڈ ہے تو اب میں اس میں کشمش بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور دس سے پندرہ منٹ میں اس کو بلکل سرو آنڈ پر ڈککن دے کے اس کو میں اس کا دودھ رڈیو سکا لوں گی تو دیکھیں سرمی میں ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کوئی کریم کچھ نہیں میں نے اس میں ڈالا اس میں ڈالتی ہوں اور خجور کا ہرکل سا فلیور جو ڈرائے خجور ہوتی ہیں جس کو چھہارے کہتے ہیں وہ میں اس کے اندر ڈالے ہیں اور اس کے جو ہرکل کی مٹھاس ہے نا وہ اس کے دودھ کو اتنا کریمی اور ٹیکسر اتنا مزے مزے کا بناتی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند ہے گی اگر پسند ہے تو لاکہ و شیئے کیجئے اگر آپ نوی ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کے خانوں میں برکت دے رب کے دستر خان کو بہت سیدہ وصیح رکھے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ